السلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو میری یوٹو چینل میں حروب آب آسان آپ کے ساتھ اور آج جو ہے ریویو شیئر کرنے لگے ہیں میں ڈرامے پر میں ان چند ڈراموں میں سے ایک ہے جس میں منفی کرداروں اور ان کو نبھانے والے ادھاکاروں میں زیادہ جان ہے اور جو کردار مصبت ہیں ان میں دم نہیں مبشرہ کا مزاق اڑانا ایک طرف اس کے کردار کا بے تکا ہونا بھی ایک طرف لیکن سچ یہی ہے کہ پچھلی چند اقسات میں ساتھ ہی زید کی والد سکرین پریزنس زید سے زیادہ ہے یہ دونوں کردار کہانی کو آگے بڑھا رہے ہیں جبکہ زید اور آئیرہ اتنے ہفتوں بعد بھی اپنی جگہ نہیں بنا سکے لگتا ہی نہیں کہ یہ وہی وہا جلی ہیں جس نے تیرے بین میں اپنی ادھاکاری سے ناظرین کے دل جیتے زید کے گنے چنے ڈائیلوگ اس کے ساتھ وہا جلی کی روکھی سوکھی ادھاکاری نے اس ٹریک کو بیکار بنا دیا ہے اور آئیرہ کی ادھاکاری تو اس قدر بری ہے کہ چاہتے ہوئے بھی آئیرہ کے کردار پر رہم نہیں آتا دل سے ایک نفرت سی جاتی ہے جس میں دل سے وہا جو آئیرہ اپنے کردار بھی نبا رہے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی کیونکہ ویسے دونوں اچھی خاصی ادھاکاری کر لیتے ہیں لگتا یہی کہ اتنے سالوں کے تجربے کے بعد بھی وہا جلی کو اچھا پرفارم کرنے کے لیے ایک بہترین ڈائریکٹر کی سرپرستی درکار ہے اور جہاں تک آئیزہ خان کی بات کی جائے پاکستانی ڈراموں میں ہر بگڑی ہوئی مگرور بیٹی کے پیچھے ایک امیر لیکن انتہائی بے وقوف باپ کا ہاتھ ہوتا ہے اب وہ بیٹی میں کی مبشرہ ہو یا پھر کسی اور ڈرامے کی کوئی بھی بگڑی اولاد اتنے بڑے بزنس مین اکل مند آدمی بیٹریوں کی پرورش کرتے ہوئے امار کیوں خوا جاتے ہیں جیسے اکل سے بلکل ہی پیدلوں ڈراما سیریل میں مبشرہ کے کردار کو ان چند اقصات میں جتنا سکرین ٹائم دیا گیا ہے اور یہ کردار نبھانے میں آئیزہ خان نے جس قدر جان لگائی ہے اب تک تو اس کردار کو ایک مضبوط مرکزی کردار کی حیثیت مل جانی چاہیے تھی لیکن ایسا بلکل نہیں ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ویسے تو مبشرہ کو ایک انتہائی امیر اور اسٹائلیش لڑکی دکھایا گیا ہے لیکن اس کی زندگی کا مقصد وہی ہے جو ڈراموں میں اکثر بچاری میڈل کلاس یا قریب گھرانوں کی لڑکیوں کا مقصد ہوتا ہے یعنی کہ لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے شادی کر لینا مبشرہ کے ڈائلوگ وہ شدید میڈل کلاس ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آئیزہ خان کی تمام تر کوششوں کے باوجود اس کے کردار میں وہ دم نہیں جو ہونا چاہیے تھا آئیزہ خان کو بھی چاہیے کہ 22 سال کی لڑکیوں کے کردار نبھانا اب بند کر دیں اور میاری کریکٹر رول نبھائیں اس کے علاوہ باقی کردار بھی کچھ اس طرح سے لکھے گئے ہیں کہ وہاج علی اور عثمان پیرزادہ جیسے ادھاکاروں کی چمک بھی ماند پڑ گئی ہے اس ڈرامے میں ویسے دکھایا تو یہی گیا کہ ہر کوئی اپنی میں میں لگا ہوا امبس میں 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 جس میں میں آئیزہ خان کی تھوڑی سی ڈھل گئی ہے وہ بھی صرف وہاں جلی کے آگے لیکن یار کسی کی فطرت کیسے بدل سکتی اتنی گصے والی لڑکی اور اس کے آگے ڈھل گئی ہے ڈراما سیریل کے آگاز میں لگا جسی یہ ڈراما مبشرا جعفر کی میں کے ارد گرد گھومے گا اور کہانی آگے بڑھنے کے ساتھ مبشرا کو اس میں اس میں کی یا تو قیمت ادا کرنے پڑے گی یا پھر اس کی میں مر جائے گی لیکن اب تک کی تمام اقصاد دیکھنے کے بعد پتا چلا کہ اس ڈرامے میں میں نہیں بلکہ اس میں تو میں 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 ہو رہی ہے زید زید کے والد آئیرہ سب جو ہے میں کے پیچھے ہی لگے ہوئے ہیں کسی میں میں کی کمی نہیں جیسے میں کا مقابلہ ہے یا پھر مبشرا کی میں جیسے وائرس کی طرح پھیل رہی ہے کسی کو اس یونیک اسٹرولائن کا مقصد سمجھ آیا ہو تو ہمیں بھی سمجھائے کیا اس ڈرامے کی اصل وجہ اصل کامیابی آئیزہ خان ہے تو یہاں پر بات کر لی جائے اپیسوڈ ٹوئنٹی سکس کی یہاں پر آئیرہ میڈم جو ہے پریشان بیٹی ہیں کہ ان کے سسر ان سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں اور یہ اتنی کوئی نفسیاتی لڑکی ہے نا پچھلی باتوں کو یاد کر کے کہ اپنی آج کی زندگی خراب کر رہی ہیں حالانکہ جس خواہش کے لیے اس کا گھر برباد ہو گیا وہ خواہش اب اس کو مل گئی ہے لیکن اس کی قدر ہی نہیں ہے یہاں پر اس کی بھابی بہت اقل مند دکھائی ہے اس کے ساتھ زیادہ برا ہوا اس کا تو شہر ہی چلا گیا تو پھر بھی یہ اس کو سمجھاتی رہتی ہے کہ اپنا گھر بچاؤ اپنے شہر کو سمجھو اپنی لائف کو اچھے سے لے کر چلو لیکن یہ لڑکی نفسیاتی کہیں کی مجال ہے کہ اس کو کوئی بات سمجھ آ جائے اور یہاں پر جو ہے آئیزہ کھان فل کوششوں میں لگی ہوئی ہے زید کا دل جیتنے کے لیکن زید صاحب کو تو آئیرہ میڈم کے خیالات سے فرصت ہی نہیں ہے مجھے نہیں لگتا یہ اتنی جلدی ڈھلے گا اور یہ کس طرح آئیزہ کھان کی طرف آئے گا اللہ ہی جانے اور یہاں پر آئیرہ میڈم نے بہت زدہ بتتمیزی کیے بھئی مجھے بالکل اچھا نہیں لگا بھلے زید کے فادر جیسے بھی ہیں اتنے ظالم دکھائیں ہیں لیکن یہ بیڈ مینرز ہیں ان کی چیئر پر بیڑ گئی ہے اور اوپر سے بتتمیزیاں بھی کر رہی ہیں ویسے زید کے فادر نے بھی بلکل صحیح بات کیے جہاں سے یہ اٹھ کر آئی ہے تو امیر لوگ اس کی اس حرکت کو وہ بھی نام دے سکتے ہیں لیکن اس کی بھائی بابی تو اتنے اچھے تھے اور اتنے اچھے سے لارٹ پیار سے اس کی تربیت دی لیکن پھر یہ اتنی ایسی کیوں ہے یار کہ یہ تمیز ہی بھول گئی اچھے برے کی سب اور جو بھی ہوا سب کچھ ہو گیا اتنے ظالم انسان نے تجھے اپنی بھہو مطلب اپنے گھر میں چلو تجھے رکھ لیا ہے اپنے بیٹے کے موں کو اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ اتنا ظالم شخص ہے اور اس سے پنگا مجھے بھاری پڑ سکتا ہے اس نے میرا اتنا اچھا بھائی جو ہے اس کے ہاتھوں مجھ سے دور ہو گیا اور اس نے کیا کیا نہیں کروایا بھائی کو کٹنے آپ کروایا اس کے گھر گنڈے بھیجے پھر یہ اس کے پیچھے پیچھے اتنی چیکھو پکھار کر رہی اس کے کمرے تک چلی گئی ہے جبکہ وہ اس کے موں بھی نہیں لگنا چاہ رہے تو یار یہ کیوں اس کے موں لگ رہی ہے اپنا کام کرے سیدھے اپنی لائف گزارے خوش رہے کبھی اس کو جوب کرنی ہے کبھی ان سے کمپیٹیشن کرنا ہے پھر اپنی صفائیوں اپنے بوس کو بھی دینی ہے جہاں تجھے نمبر بنانے چاہیے وہاں تُو لڑ جھگڑ رہی ہے پتہ نہیں کس بات کی شہر نہیں بن کر دکھا رہی ہے آئرہ سے مجھے کوئی پرسنلی دلی نفرت نہیں ہے سٹارٹ میں مجھے یہ لڑکی بڑی سلجی اچھی لگ رہی تھی لیکن جیسے جیسے ڈراما آگے بڑھ رہے آئرہ کا مجھے کریکٹر ہی سمجھ نہیں آرہا کہ یہ چاہ کیا رہی ہے بندی کیا چاہ رہی ہے اپنا سلسرال ہی برباد کرنا چاہ رہی ہے سلسرال کر دے گی تو بھئی تو نہ ادھر کی رہے گی نہ ادھر کی رہے گی تو تیرا فیوچر کیا ہوگا اور یہاں پر میں زید کے فائدر کی پرسنلیٹی کی بے حد تعریف کروں گی بہت سٹرونگ پرسنلیٹی ہے یہاں پر آئرہ میڈم آ جاتی ہیں بوس کے آفیس پتہ نہیں بوس کو اتنی صفائی دے کر بوس سے کیا حاصل کرنا چاہ رہی ہے لیکن یہاں پر اس کا یہ بوس بھی اچھا دکھایا ہے وہ ساری بزنس کی لڑائی جھگڑوں کو سائیڈ میں رکھ کر آئرہ میڈم کو سمجھا ہی رہا ہے بیٹا بزنس میں تو ہماری لڑائی جھگڑیں اونچ نیچ چلتی ہی رہے گی تمہاں اپنے سسرال کو دیکھو اپنے سسرال کو نباؤ اتنے اچھے سے ایک باپ کی طرح جسے باپ اپنی بیٹی کو مشورہ دیتا ہے اس بندے نے اس کو سمجھایا ہے حالانکہ اس نے ساری گھر کی باتیں آ کر اس کے سامنے پیش کر دی کہ کیسے کیسے اس نے ان کی باتیں سنیتی زید کے فادر کی ان کے فرینڈز کی لیکن پھر بھی جو ہے اس کے بوس نے اس کو اچھے سے سمجھایا لیکن یہ دھیٹ بھئی کہاں ماننے والی ہے یہ دھیٹ نہیں سدھرے گی پتہ نہیں یہ اپنا کیا انجام چاہ رہی ہے یہاں سے بوس کے آگے تو بھیگی بلی بن کے ہاں جیسے بات سمجھا گئی ہے لیکن بھار آ کر زید کے فادر نے اس کے ساتھ اچھا کیا ہے جب آفیس جوائن کیا تھا اس نے زید والوں کے دشمن کا تو جگ تو بڑا کر رہی تھی میں خود چلی جاؤں گی اب جب ڈرائیور آفیس کے بھائر سے چھوڑ کر بھاگ گیا ہے تو اتنی کیوں پریشان ہو رہی ہے جا بھائی ٹیکسی کر اور گھر پہنچ آ کر گھر پھیری ہے علجنا شروع ہو گئی ہے زید کے فادر سے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ مجھے تمہاری شکل دیکھنا نہیں میں تمہارا موہ نہیں لگنا چاہتا ہوں میں تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا ہوں پھر بار بار کہہ رہی ہے اس کو میں تو اسی طرح ہوں گی دن کے اٹھالیس گھنٹے میں نہیں نہیں دن کے چوبیس گھنٹے میں اٹھالیس بار آپ کو میری یہ شکل دیکھنے کو ملے گی بڑے پوز مار مار کے پھر ایک نیا منصوبہ بنا کر ایک لوکل بیوی اس کی اٹھا کر بھیج دی اور جس کی مطلب نہ کوئی سر ہے نہ پاؤں ہیں بس بیوی اٹھا کر بھیج دی اتنا فلوپ آئیڈ گئے تو کوئی بچہ بھی اس طرح کا مطلب ذہن نہ لگائے کہ ایک بیوی اٹھا کر بھیج دے اتنا پہنچا ہوا وہ بندہ ہے کیا سے کیا وہ کر لیتا ہے اور مجھے یہاں پہ زید کے فادر کے ایک بات سمجھنے آئے اتنا ایکسپلین کیوں کر رہا ہے اتنی لمبی کنورزیشن کیوں کر رہا ہے آرے یار نہیں جانتا ہے گھر میں اتنے سارے گارڈ ہیں بلا دھکے دے کر نکلوا دے میں اس کو نہیں جانتا ہوں میں تمہیں نہیں جانتا ہوں اس کو باہر نکالو آئیڈا سے ہی کہہ رہا ہے ماشاءاللہ اتنی سٹرانگ پرسنلیٹی اتنے بڑے تم آدمی ہو دو گارڈ بلاو اٹھا کر باہر پھکوا اتنی بکواز کرنے کا موقع ہی کیوں دے رہے ہو اور وہ عورت بھی اتنی دھیٹے یار فل کوششوں میں لگی یہ کہ میں تیری بیوی ہوں ویسے اس سین میں ہی مجھے تو پتہ چل گیا تھا کہ یہ آئیرہ میڈم کی ہی سازش ہے لیکن زید کے باپ پر مجھے بڑا غصر تھا فی وجہ کا فضول کا اتنا لمبا سین کیا اس کو باہر نکالا تم کون ہو کیا ہے یار جب جانتے ہی نہیں ہو تو میں اچھی طرح پتہ ہے اس سے تمہارا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے تو یار گارڈ سے جلی سے بھار کروا دیتی ہے اس کو چھوڑ کر یہاں ہی درائن روم میں اور خود اندر روم میں چلے جاتے اور پھر زید میاں کو کوئی اور جگہ ملی نہیں ہے اور ہی ٹوائلٹ میں وہوں دیکھتے ہی اتنی ملجنس ہی ہو رہی تھی جا کر آئیرہ میڈم کو کول کر رہے ہیں اور آئیرہ میڈم نے جو خود سازش چلی ہے اسی کی خبر اس تک سب سے پہلے پوچانی ہے آئیرہ میڈم تو یہاں گئی بلکل بچوں سے بھی گئی گذری ہو گئی ہے تو یہاں پر بات کر لیتے ہیں اپیسوڈ ٹوائنٹی سیون کہ یہاں پر یہاں پر زید کے فادر بات کر رہے ہیں اپنے پیارے بیٹے زید سے جو کہ بلکل نافرمان ہے اپنی مرز چلا کر گھر کا محول اتنا خراب کیا لیکن یہاں پر اچھا بیٹا ہونے کا ثبوت بھی دیا باپ کو جو ہے کانگریٹس کر رہا ہے مبارک بات دے رہا ہے کہ کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کر بھی رکھی ہے شادی تو کوئی بات نہیں ہے میں بھی تو دو دو شادیاں رچا کر بیٹا ہوں آپ نے بھی تو دوسری کر لی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہاں پر فادر آ جاتے ہیں غصے میں میری ریپوٹیشن کا سوال ہے یہ ہے وہ ہے تو پھر یہاں پر دیکھیں اس میڈم کو پھر باپو جی سے پنگے لینا شروع ہو گئی ہے بھائی میرے جیسی بندی ہوتی نا تو میں تو ایسے بندے سے علشتی نہیں جس نے اتنا کچھ کر دیا میری زندگی میرے بھائی میری بھابی کو برباد کر دیا اس کے بعد بھی اس بندے سے پنگے لے رہی ہے تو یہاں پر جو ہے زید کے فادر خوج لگا رہے ہیں کہ آکھے کیا ہے پیچھے کی کہانی اور مجھے پتہ تھا جلد ہی یہ بہت جلدی ان کے چٹکیوں کا کھیل ہے کہ یہ پتہ لگانے کا کہ وہ عورت کون ہے بھائی اتنے امیر پیسے والے بندے کے لیے کوئی چیز مشکل ہو سکتی ہے جب وہ آئیرہ میڈم کی جوب چھوڑوا سکتا ہے اور یہاں پر بیچاری اس کو دیکھا جائے تو یہ تو بس پہلی بار زندگی میں ایسا لگ رہا ہے ماں بن رہی ہے لیکن گلتی اس کے ہزبنڈ کی بھی ہے میں یہی سوچ رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ اتنا اچھا کیسے چل رہا ہے وہ شروع میں تو مجھے سٹارٹ میں بلکل بگڑا ہوا سا لگ رہا تھا لیکن اب اتنا اچھا کیسے ہو گیا لیکن نہیں اس کی فطرت نہیں بدلی اور اس نے اپنی اوقات دکھا ہی دی بگڑا ہوا نشہی پھر دوبارہ جو ہے لڑکیوں کے ساتھ گھوم رہا ہے بیوی کی کوئی پروہ ہی نہیں ہے آرے بھائی جب پروہ ہی نہیں کرنی تھی شروع میں ہمیں اچھا بن کے کیوں دکھایا اور شادی ہی کیوں تھی اب تو نشوں میں گھر آ رہا ہے پھر جو ہے اس میڈم کو زید کے فادر نے گھر بلالیا اور زید کے فادر نے ان دونوں کی چوری پکر لی اور بہت ہی برا بیچاریوں کے ساتھ انجام کیا پولیس بھی بلالی اور آئیرہ میڈم تو شرمندہ پانی پانی زید کے فادر کے سامنے اور وہ جو بیوی بن کر آئی تھی اتنی کچھ زبان کی سارا بانڈا پھوڑ کے رکھ دیا میرے تو آئیرہ کے کہنے پر یہ سب کچھ کیا تھا لیکن زید کے ڈیڈ جو ہے بڑے سٹرونگ پریسنیٹی دکھائی ہے انہوں نے بلالی ہے پولیس اور اب پولیس جو ہے اس میڈم کو تو پکڑ کے لے گئی ہیں لیکن آئیرہ میڈم کو بھی پکڑ کے لے جانا چاہیے تھا اب آئیرہ میڈم سوچ رہے ہیں اب کیا ہوگا زید کو پتا چلے گا تو کیا ہوگا تو یہ تو تھا میرا ریویو آپ لوگوں نے اپیسوڈ 26 دیکھ کر اور 27 دیکھ کر آپ لوگوں کی کیا رہے ہیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور یہ بھی بتانا کہ آپ لوگوں کو یہ ڈراما کیسا لگ رہا ہے جس میں ہے میں آئیرہ میڈم تو چبانے لگ گئی ہیں پریشانی سے ناکن کہیں آپ لوگ تو ڈراما دیکھ کے نہیں چبانے لگ گئے ناکن تو اسی طرح کے اچھے اچھے ریویوز آپ کے لئے لے کر آتی رہوں گی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ